اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھل لوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماضی کی سپر سٹار اداکارہ شبنم کی مکمل لائف سٹوری شیئر کریں گے دوستو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹ کھونے والی ہے سپر سٹار اداکارہ شبنم پاکستان کی اردو فلموں کی کامیاب ترین ہیروین تھی ایک ساملی سلونی تیکھے نینو والی دل روبہ ناظنین جو لاکھوں دلوں کا خیال عارضو اور نگاہ تمنا کی جستجو ہوتی تھی ایک پروکار محضب اور آئیڈیل دشیزہ جو سماجی اصلاحی اور رمانوی موضوعات پر بنائی گئی فلموں کی بہترین اداکارہ تھی اپنی ساتھا مگر اثردار اداکاری سے اس نے فلم بینوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے اور ایک طویل عرصہ تک کامیاب ترین اردو فلموں کی چوٹی کی ہیروین ہونے کے علاوہ متعدد ناقابل تسکیر کاٹ بھی کام کیے تھے ماضی کی اسی عظیم فنکارہ کو خراز تحسین پیش کرنے کے لیے اس کی چار دہائیوں کے قابل رشک فلمی کیریئر کی سال با سال کارکردگی کے علاوہ دیگر اہم ترین فلمی واقعات اور یادگار نگمات کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے شبنم کی پہلی اردو فلم چندہ جو کہ انیس سو باٹھ میں ریلیز ہوئی تھی جس میں اس کا ٹائٹل رول تھا بعض لوگ اس فلم کو مشرقی پاکستان کی پہلی اردو فلم بھی کہتے ہیں حالانکہ اس سے قبل جاگو ہوا صویرہ انیس سو اناٹھ ڈھاکہ میں بننے والی پہلی اردو فلم تھی وہ ایک آٹھ فلم تھی لیکن یہ ایک کمرشل یا روایتی فیچر فلم تھی اس فلم کے پوسٹل پر شبنم اور رحمان کی تصاویر نمائی ہیں اور کاسٹ میں پہلا نام مینا کا لکھا ہوا ہے لیکن فلمی ریکارڈ کے مطابق اس فلم کی فرسٹ ہیروین سلطانہ زمان تھی ڈھاکہ میں بننے والی اردو فلموں کے سب سے مقبول بنگالی ہیرو رحمان کی یہ پہلی فلم تھی ہدایتکار احتشام اور موسی کا روبن گوش بھی پہلی بار کسی اردو فلم میں نظر آئے تھے اسی سال جانی انیس سو باٹھ میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں زیبا، محمد علی، وحید مراد، رانی، نگمہ اور مسعود رانہ جیسے بڑے بڑے بھی فنکار سامنے آئے تھے انیس سو تریٹھ میں شبنم کی تین فلمیں سامنے آئیں جن میں صرف فلم تلاش انیس سو تریٹھ ہی ایک اوسط درجہ کی فلم تھی باقی دونوں فلمیں فلاو تھیں اسی فلم میں گلوکار بشیر احمد متعارف ہوئے تھے جو ڈھاکا کی اردو فلموں کے مقبول ترین گلوکار رہے ہیں یہ فلم نیٹ پر بنگالی ویجن میں دستیاب ہے اور غالم خیال جہی ہے کہ مشرقی پاکستان کی سبھی اردو فلمیں اصل میں بنگالی فلمیں ہوتی تھی جو اردو میں ڈب کر کے مجودہ پاکستان یا اس وقت کے مغربی پاکستان میں ریلیز کی جاتی تھی شکوری انیس سو سٹارٹھ جیسی ڈبل ورجن بنگالی اردو فلم ایک بہت بڑی مثال ہے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جن پر ایسی معلومات فراہم کرنا لازم تھا وہ جاتو خود لاعلم رہے ہیں جا ہمیشہ سے پیشہ وارانہ بات دیانتی کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں انیس سو چوٹھ میں بھی شبنم کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے صرف ایک فلم پیسے انیس سو چوٹھ ہی اوسط درجہ کی تھی باقی دونوں فلمیں نکام رہیں ان میں سے فلم کارمہ انیس سو چونٹ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کی شوٹنگ نپال میں کی گئی تھی فلم تنہا انیس سو چونٹ میں شبنم اور شبانہ مہمان اداکارائیں تھیں جبکہ شمیم آرہ فرسٹ ہیروین تھی جو مغربی پاکستان کی اس وقت کی سپر سٹار فلمی ہیروین تھی اور ڈھاکہ میں اس کی جے اکلوتی فلم تھی انیس سو پینٹ میں شبنم کی چار فلموں میں سے ایک فلم کاجل انیس سو پینٹ ہی اوسط درجہ کی تھی جس میں شبنم نے پہلی بار ڈبل رول کیا تھا فلم کیسے کہوں انیس سو پینٹ میں عظیم فلمی اداکار ندیم نے بطور گلوکار اپنے فلمی کیریئر کا آگاز کیا تھا ان کا پہلا گیت گلوکارہ فردوسی بیگم کے ساتھ ایک گانہ تھا کیسے کہوں میں جانا اور جانا اسی سال کی ایک فلم آخری سٹیشن انیس سو پینٹ میں شبنم نے ایک پگلی کا سانوی رول کیا تھا جبکہ رانی کی ڈھاکہ کی جے اکلوتی فلم تھی جس میں وہ فرسٹ ہیروین تھی اسی سال کی ایک فلم ساگر انیس سو پینٹ مسعود رانہ کی مشرقی پاکستان میں پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے شبنم کی کسی فلم کے لیے پہلا رومانٹک گانہ گایا تھا تاروں کی شمیا شمیا آئرن پرمین کے ساتھ یہ گیت ایک خوابناک محول میں لے جاتا ہے یہ شاندار گیت سونکار جہاں آئرن پرمین کے فنی کاد کارٹ کا اندازہ ہوا وہاں مسعود رانہ سے گہری اقیدت پیدا ہو گئی تھی اور اہد کر لیا تھا کہ زندگی رہی تو اس عظیم فنکار کو اس کے شائعن شان راز تحسین ضرور پیش کروں گا اسی سال اکی دسمبر انیس سو پینٹ کو شبنم نے اپنے دیرینہ ساتھی موسیقار روبن گوز کے شاد شادی کر لی انیس سو شیارٹ میں شبنم کی صرف ایک فلم بگانہ انیس سو شیارٹ ریلیز ہوئی اور نکام رہی تھی اولیے سال کی نگماتی فلم درشن انیس سو ستارٹ شبنم کی ڈھاکہ کی فلموں میں سب سے کام جاب فلم ثابت ہوئی تھی اس میوزیکل فلم میں گلوکار بشیر احمد نے آٹھ گید گائے تھے جن میں سے بیشتر ہٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ شبنم کی فلم تم میرے ہو انیس سو ٹھاٹھ بھی تھی جو اس کے مغربی پاکستان منتقل ہونے کے بعد ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس فلم میں شبنم اور ندیم کی لیجنڈ جوڑی کو پہلی بار دیکھا گیا تھا لیکن یہ ایک نکام فلم تھی شبنم کی مشرقی پاکستان میں بنی ہوئی آخری فلم چلو مان گئے انیس سو کتر تھی اتادو شمار کے مطابق ڈھاکہ میں بننے والی شبنم کی کل پندروں فلمیں تھیں جن میں سے صرف دو فلمیں کامجاب اور تین اوس درجہ کی تھی یہ کارکردگی ایسی نہ تھی کہ مغربی پاکستان کے فلم ساز شبنم کو کسی فلم میں کام کرنے کی پیش کش کرتے لیکن مسلسل نکامیوں سے گھورا کر شبنم اپنے شوہر روبن گوش کے ساتھ خود ہی بہتر مستقل کی تلاش میں نکل مکانی کرتے ہوئے کراچی چلی آئی تھی اسی دور میں فلمی کاروبار اپنے اروج پر پہنچ گیا تھا اور سینما عوام کی واحد تفریح ہوتی تھی انیس سو پینٹ کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی لگ گئی تھی اس لیے بھارتی فلموں کی کمی پوری کرنے کے لیے ملک میں بڑی تعداد میں فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی انیس سو اٹھارٹھ میں پہلی بار ریلیز شدہ فلموں کی تعداد نے سینچری مکمل کر لی تھی ایسے مسروخ دور میں مغربی پاکستان میں شبنم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا اور پہلے ہی سال چار فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا تھا شبنم کی کراچی میں بنی ہوئی پہلی فلم سمندر انیس سو اٹھارٹھ تھی جس کے فلم ساز اور ہیرو وحید مراد تھے جو اس وقت کی اردو فلموں کے سپر سٹار تھے محمد علی، کمال اور ندین اردو فلموں کے دیکھر منتاز ہیروز تھے شمیم آرہ، زیبہ، رانی اور دیبہ چوٹی کی ہیروین تھیں جبکہ سلونی، حسنہ، روزینہ، آلیہ اور گزالہ موامن اداکارائیں تھیں پنجابی فلموں کے ہیروز، صدیر، حبیب، اجاز اور جوسف خان بھی اردو فلموں میں گاہے بگاہے کاسٹ ہوتے تھے لیکن پجامبی فلموں کی سپر سٹارز، نگمہ اور فردوس کو اردو فلموں میں قطعن، عزیرائی نہیں ملی تھی اسی سال کی فلم شریک حیات انیس سو ٹھاٹھ میں مسعود رانہ کا جے دلکش گیت میرے دل کے سنم کھانے میں ایک تصویر ایسی ہے جو بالکل آپ جیسی ہے شبنم ہی کے لیے گایا گیا تھا مالا کا جے سپر ہٹ گیت کسے آواز دوں تیرے سبا شبنم پر فلم آیا گیا تھا انیس سو نتر میں شبنم کو شیئر فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا اور صرف ایک ہی فلم نکام ہوئی تھی یہ فلم تھی قسم اس وقت کی انیس سو انتر جو پاکستان ائر فورس کی بنائی ہوئی ایک نیم دستاویزی فلم تھی ہمارے ہاں بدقسمتی جے رہی ہے کہ سرکاری طور پر حقائق کو اس قدر بھونڈے طریقے سے بیش کیا جاتا رہا ہے کہ عوام و ناس کو اس سے قطعا دلچسپی نہیں رہتی حالانکہ اسی طرح کی با مقصد اور تاریخی فلموں کو یادگار ہونا چاہیے تھا اس سال کی سپر ہٹ فلم اندلیب انیس سو انہتر تھی جس میں ملکہ تننم نور جہان اور احمد رشدی کا الگ الگ گایا ہوا گید کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے ایک سپر ہٹ گید تھا فلم ناز انیس سو انہتر میں مالا کا جے سپر ہٹ گید مجھے آئی نہ جگ سے لاج میں اتنے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے جیسا شہکار گید بھی شبنہ پر فلم آیا گیا تھا آسرہ اور لادلہ کے علاوہ نازنین انیس سو انہتر ایک بہت بڑی نگماتی فلم تھی جس میں مسعود رانہ کے گائے ہوئے سبھی گید میارا خیال ہو تم یہ مانا کہ تم دل روبہ نازنین ہو اور آجا آجا دل روبہ شبنم ہی کے لئے گائے گئے تھے جبکہ ایک دو گانہ نہ جھٹکو ہاتھ کرو کچھ بات شبنم پر بھی فلم آیا گیا تھا انیس سو ستر میں شبنم کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے کوئی ایک فلم بھی کسی بڑی کامجابی سے محروم رہی تھی نصیب اپنا اپنا انیس سو ستر میں احمد رشدی کا کلاسک گید اے ابرے کرم آج اتنا برس میرے پسندیدہ ترین گریتوں میں شامل رہا ہے فلم جلے نہ کیوں پروانہ انیس سو ستر میں شبنم کی جوڑی کمال کے ساتھ تھی اور ندیم سیکڑ ہیروں تھے فلم شمہ اور پروانہ انیس سو ستر میں شبنم نے ایک بار فیرانی کے مقابل سانوی رول کیا تھا انیس سو اکتر میں شبنم کی گل چار فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم دوستی انیس سو اکتر میں شبنم کو سپر سٹار بنا دیا تھا فلم ساز اور ہیرو اجاز کی اس سپر ہٹ نگماتی فلم میں پہلی بار رحمان نے سیکڑ ہیرو کا رول کیا تھا جہ ان کی مغربی پاکستان میں پہلی فلم تھی شبنم پر فلم آیا ہوا میڈم نور جہاں کا سپر ہٹ گید چٹھی جراسیاں جی کے نام لکھ دے ایک سٹریٹ سان ثابت ہوا تھا اسی سال کی فلم چراغ کہاں روشنی کہاں انیس سو اکتر میں مسعود رانہ کے دو سپر ہٹ رمانٹک گید حال دلدہ آج ہم سنائیں گے اور میری دعا ہے کہ تم بن کے محتاب رہے خدا کرے کہ سلامت تیرا شباب رہے شبنم ہی کے لئے گائے گئے تھے جبکہ ایک دو گانہ گورے مکڑے سے ظلفیں ہٹا دو شبنم اور ندیم پر فلم آیا گیا تھا اسی سال دسمبر کے مہینے میں پاک بھارت جانگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا جس سے پاکستانی فلمیں اپنے ڈھاکہ فلم سینٹر اور اس کے فنکاروں سے محروم ہو گئے شبنم اور روبن بھوش نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی تھی انیس سو بہتر میں بھی شبنم کی فلموں کی تعداد چار تھی میرے ہم سفر انیس سو بہتر ایک آم جار فلم تھی جس کی بیشتر شوٹنگ یورپ میں ہوئی تھی اس سال کی فلم احساس انیس سو بہتر میں رونہ لیلہ کا جے دل سوز گیت ہمیں خوکر بہت پشتا ہو گئے کے علاوہ مسعود رانہ کے ساتھ جس صدا بہار دو گانہ بھی شبنم پر فلم آیا گیا تھا بھیگی بھیگی تھنڈی ہوا انیس سو تہتر میں شبنم کی آٹھ فلم میں منظر آم پر آئی تھی ان میں سے دوسری ڈائمنڈ جبلی فلم انموگول انیس سو تہتر بھی تھی جس کے ہیرو شاہد تھے فلم آس انیس سو تہتر کے علاوہ فلم گھرانہ انیس سو تہتر بھی ایک آم جا فلم تھی جس میں نیجرہ نور کا پہلا سپر ہٹ گیر تیرہ سایا جہاں بھی ہو سجنہ پلکیں بشا دوں شبنم پر فلم آیا گیا تھا اس سال کی فلم باطل اور بجلی انیس سو تہتر میں مساؤدرانہ اور مالا کا جے دل کاش دوبانہ ندیم اور شبنم پر فلم آیا گیا تھا دھیرے دھیرے ذرا پاؤں اٹھا انیس سو ستتر میں شیفر میں ریلیز ہوئی تھی شبنم کے لیے جہاں ایک انتہائی یادگار سال تھا جب اس کی ڈائمڈ جبلی فلموں نے ہیٹ رکھی تھی اور وہ بھی سلانہ دو فلموں کی اوسس ہے شاہد کے ساتھ فلم افجے بیویاں انیس سو ستتر کے علاوہ ندیم کے ساتھ فلم آئینہ انیس سو ستتر میں کراچی میں چار سو ایک ہفتے چلنے کا منفرد اجاز حاصل کیا تھا جے فلم اپنے مین ٹھیٹھر بمبینوں پر اٹھالی ہفتے چلی تھی اس کے بعد ایک منی سینما سکالہ میں تین سال تک چلتی رہی تھی دلچسل تفقاق ہے کہ ندیم اور شبنم کی فلموں کی غیر معمولی کامجابیوں کے باوجود ان کی کسی فلم نے کبھی اپنے مین ٹھیٹھر پر گورڈن جبلی نہیں کی تھی بارہ مئی انیس سو ٹھتر کی رات ڈکیٹی کی ایک سنگین واردات میں مبیجنا طور پر پانچ افراد نے شبنم کی آبرو ریزی کی تھی اس ظلم و زیادتی کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور جرم ثابتوں نے پر ایک فوجی عدالت نے چوئی اگدوبر انیس سو ناسی کو پانچوں مجرموں کو فانسی کی سزا سنائی تھی اطلاعات کے مطابق بظاہر شبنم نے انہیں معاف کر دیا تھا لیکن چونکہ مجرمان انتہائی با اثر افراد تھے اس لئے حسب معمول سزا سے بچ نکلے ظاہر ہے کہ یہ دباؤ کا نتیجہ تھا کیونکہ اگر شبنم نے انہیں معاف کرنا تھا تو رپورٹ کیوں کرائی وہ بھی اداکارہ زمرد کی طرح خموش ہو کر بیٹھ جاتی جس کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا تھا وقت کے گاسب حکمران جرنل زیا نے شبی مئی انیس سو اسی کو ان درندوں کی رحم کی امپیلیں منظور کر لی تھی ظاہر ہے کہ وہ نجائز حکمران خود آئینوں کا نوم سے دھجیاں بخیر کر اقتدار پر کابض ہوا تھا اس کے دور استبداد میں مظلوم اور بے گناہ افراد کو فانسی اور کوڑوں کی سزا ملتی تھی جبکہ ظالموں اور مجرموں پر رحم کیا جاتا تھا ویسے بھی پاکستان میں قانون صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا اوپر سے فون نہیں آتا یہ واقعہ ایک بار پھر میڈیا کی زینت بنا جب اس مقروب آرداد میں ملوث ایک مجرم فروب بندیال قطی مئی 2018 کو مجودہ حکمران جماعت تحریک انصاف میں شامل ہوا لیکن اپنے مجرمانہ ماضی کی وجہ سے عوامی دباؤ پر پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا تھا 1980 میں شبنم کی پانچ میں سے ایک فلم پاکیزہ 1980 کامجاب ترین فلم تھی جس میں شبنم اور ندیم نے پہلی بار ینگ ٹو اورڈ رولز کیے تھے 1980 میں شبنم کی فلم ہم دونوں نے ڈائرمنڈ جبلی منائی تھی لیکن سال کی یادگار فلم بندش 1980 تھی جو پہلی بار اردو فلم تھی جس نے لہور میں پلانٹینیم جبلی منانے کا اجاز حاصل کیا تھا اس فلم میں اخلاق احمد کا سپر ہٹ گیت سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من ایک لا جوال گیت تھا اسی سال فلم نہیں ابھی نہیں 1980 ریلیز ہوئی تھی جس میں شبنم نے مرکزی کردار کیا تھا اور ہیرو فیصل تھے جبکہ عیاز کی بھی پہلی فلم تھی 1987 میں شبنم کی آٹھ فلمیں فلم بینوں کو دیکھنے کو ملی ان میں سے کوئی ایک فلم بھی کسی بڑی کامجابی سے محروم رہی دی ویسے بھی وہ اردو فلموں کے زوال کا دور تھا شبنم نے ایک سو ساٹھ فلموں میں کام کیا تھا جن میں ایک سو شپن اردو اور چار پنجابی فلمیں تھیں بنگالی فلمیں ان کے علاوہ تھیں سب سے زیادہ ڈائیمنڈ جبلی اردو فلموں کی ہیرویں ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا اور مسلسل تین سال تک سلانہ ڈائیمنڈ جبلی فلموں کی عورت سے ہیٹرک بھی کی تھی شبنم نے ہدایتکار ایس سلیمان کے ساتھ سب سے زیادہ چودہ فلموں میں کام کیا تھا ان کے بعد پرویز ملک تیرہ کی ایک رشید گیارہ اور زفر شباب کے ساتھ دس فلموں میں کام کیا تھا اداکاروں میں سب سے زیادہ ندین کے ساتھ کام کیا اور کل بارہ میں سے ساتھ ڈائیمنڈ جبلی فلموں کے علاوہ مشترکہ فلموں کی کل تعداد پچاس تھی دیگر ہیروز میں محمد علی چالی، وحید مراد سولہ اور شاہد کے ساتھ بیس فلموں میں کام کیا تھا شبنم نے دیگر نامور ہیروز میں سے صرف حبیب کے ساتھ کسی فلم میں ہیروین کے طور پر کام کیا تھا شبنم اور زیبہ بھی کسی فلم میں ایک ساتھ نہیں آئی شبنم کا اصل نام جہرنہ باسک تھا اور وہ ڈھاکہ کی ایک ہندو فیملی میں انیس سو بطالی میں پیدا ہوئی تھی دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں